سورة لحظات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پیشک اللہ اور اس کے پرشتے نبی پر سلام بھیجتے ہیں درود بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ پر سلام بھیجو خوب سلام بھیجنا سورة لحظات کی اس آیت سے ہمیں درجات کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ آپ کا درجہ کتنا بلند ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پرشتوں کی مجلس میں پرشتوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحسنہ بیان کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کہاں بیان کرتے ہیں پرشتوں کے سامنے کہ وہ آپ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں ان کا مقام کتنا بڑا ہے ان کا درجہ کتنا بڑا ہے اور پھر یہ بات بتا کر اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ پرشتے بھی آپ کی تاریف کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اور آپ سوچئے کہ جس کی تاریف اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرمائے پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا اور پھر اس کے بعد پرشتے پرشتے آپ کی تاریف کرتے ہیں اور ملعی آلہ میں جو بلند پرشتوں کی مجلس ہے اس میں آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے یہ کہہ کے ہم سے کہا گیا ہے اے ایمان والوں یعنی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نیجیں اور یہ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حضائیت کے لیے ہمارے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں کتنی پریشانیاں دیکھیں ہر چیز آپ نے قربان کر دی اپنا گھر بار سب کچھ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت کی اور پھر ویسے بھی عبادت میں آپ کتنی تکلیف اٹھاتے تھے اور امت کے لیے دعائیں کتنی کرتے تھے تو امت کو بھی چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کی نہ تو کوئی حضرت کر سکتے ہیں نہ آپ کو کچھ توفہ دے سکتے ہیں یعنی فزیکلی تو کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور وہ دعا جو دروشریف کی شکل میں ہمیں سکھا دی گئی ہے تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس دور میں بھی بلند کیا اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آج تک جو بھی شخص قرآن مجید پڑھتا ہے وہ آپ کے درجے اور آپ کے مقام کو سمجھتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یسلونہ کا مطلب ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی امت میں برکت ہو آپ کے کام میں برکت ہو اور آپ جب زندہ تھے تو اس وقت آپ کی زندگی میں برکت کہ آپ جو بھی کام کرے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو بہت زیادہ عجب سواب ہو اور پھر آپ دیکھئے کہ صرف ہمیں صلاح بھیجنے کو ضرورت بھیجنے کوئی نہیں کہا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سلام بھیجنے کو بھی کہا گیا تو سلم و تسلیمہ اور خوب خوب سلام بھیجو تو اس طرح آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان والے بھی تاریخ کرتے ہیں اور زمین والے بھی تاریخ کرتے ہیں آسمان والے بھی آپ کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں اور پھر زمین والے یعنی ہم لوگ بھی جب آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو آپ کی سلامتی اور آپ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانو تعالیٰ کے حکم اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے اس طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر بھی سواب کماتے ہیں درود پڑھ کر تو سواب کماتے ہی ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی بات بھی مانتے ہیں پھر یہاں یا ایواللہ دین آمنو کہا گیا یعنی یہ ایمان والوں کی ایک امتیازی شان ہے یعنی ایمان والوں کے کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے ایک اہم کام ہے اور اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنر بھی دیتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کا عدب کرتے ہیں ان کا مقام بلند کرتے ہیں اور آلٹیمیٹلی خود اپنے لیے سواب و ریوارڈ کماتے ہیں کتنا سواب حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل یعنی ویسے تو یہ کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اور بھی کام لیکن یہ سب سے آسان اور سب سے بہترین کام ہے کہ جب بھی ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل کرے ہم کیا کرنا شروع کرنے درود بڑھنا شروع کرنے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آنے شروع ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں چاہتی ہم میں سے ہر ایک اس رحمت کا محتاج ہے اور اس کا محتضر ہے نہ صرف یہ کہ رحمت نازل ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ایک مطبع درود بیجتا ہے اس پر دس رحمتیں آتی ہیں اس کے دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے دس درجہ بلند ہوتے ہیں یعنی درجہ بلند آنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے اور پھر جنت میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ درجہ ہیں سب لوگ ایک ریول پر نہیں ہوگے جن کے درجے اونچے ہوں گے ان کا مقام بہت بلند ہوگا اور وہ بہت زیادہ اور بھی زیادہ شانبالے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی سب لوگوں کے درجے ایک جتنے نہیں ہوتے کوئی کسی ریول پر ہے خاندانوں میں رشتداروں میں ہر ایک کا سٹیٹس ہلا گلت ہے لیکن جو شخص دروت پڑتا ہے اور جو جتنا زیادہ دروت پڑتا ہے اس کا سٹیٹس اللہ کی نکاح اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص کے ساتھ دل سے ایک دروت پڑے یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ دروت پڑے ہوتے ہیں یا واک کر رہے ہیں دروت پڑے کوئی بات نہیں آپ جہاں بھی ہو دروت پڑتے رہیں منع نہیں ہے کہ آپ واک میں دروت نہیں پڑ سکتے یا کوئی آپ کے پاس بیٹھا تو آپ دروت نہیں پڑ سکتے اس کے لیے میں نماز کی طرح شرائط نہیں رکھی گئے نماز میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ پھر آپ کو حضور کرنا ہوتا ہے پھر آپ اپنا لباس پروپر رکھتے ہیں پھر آپ کی بلے کی طرح مل کرتے ہیں پھر آپ کو کسی سے بات نہیں کرتے ہیں آپ کچھ کھا نہیں سکتے آپ بول نہیں سکتے آپ سو نہیں سکتے آپ بھیل جن نہیں کر سکتے نماز کی تو یہ ساری شرائط ہیں وہ تو ہمیں نماز کے لیے پوری کرتے ہیں لیکن دروت کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے ہم لیٹ کے بھی دروشی پڑ سکتے ہیں ہم کھڑے بھی پڑ سکتے ہیں ہم واک کرتے بھی پڑ سکتے ہیں ہم پھارا بناتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں ہم لوگوں کی مجلس میں بھی بیٹھ کر دروشی پڑھ سکتے ہیں ہم بازار میں ہیں شاپنگ کر رہے ہیں اس وقت بھی ہم دل دل میں دروشی پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے جو شخص اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ دروشی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجے گا دس درجے بلند ہوں گے دس نیکیاں لکھی جائے گی دس گناہ معاف ہوں گے یہ چار پائدے بتائے گئے ہیں ایک مرتبہ دروش پڑھنے کے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر دروش پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر دروش پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہے گئے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا ون تھرڈ حصہ درود نہ کروں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو اس نے کہا اگر آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود ہی کو بنا لوں تو آپ نے فرمایا پھر تو یہ تمہارے لیے اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے سب غم ہم کے لیے کافی ہو جائے یعنی اگر آپ کو بعض اوقات انسان کی سیچوئیشن اتنی ٹینس ہوتی ہے کہ اس کو دعا بھی نہیں سمجھ آتے مجھے کیا مانگنا چاہیے یعنی بعض اوقات ہمارے کوئی عزیز پیارے زندگی اور موت کی کشم کشمی ہوتے ہیں ہم سمجھ نہیں آتے ہیں ہم ان کے لیے کیا دعا ہم ان کے لیے زندگی کی دعا کریں یہ زندگی تو ان کے لیے بہت تکلیف دے ہیں ہم انہیں اس حال میں زندہ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں صحت مند اور اگر صحت کی دعا کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی پیارلائزڈ ہے یہ اپنے موں سے کھا نہیں سکیں گے اپنے موں سے پی نہیں سکیں گے پھر سمجھے نہیں آتی کہ پھر کیا مانگے اور کیا نہ تو ایسی صورت میں ہم درود شریف پڑھنا شروع کریں کہ اللہ کی رحمت آجے اور اگر اللہ کی رحمت آجے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلکل سیدھا اٹھا کے کڑا کر سکتا جو رب مردوں کو اٹھا کے کڑا کر سکتا جو مردوں کو زندہ کرے گا کیا وہ ایک بیمار شخص کو ایک تکلیف کی حالت میں جو شخص ہے اس کو وہ سیدھا تندرست نہیں کر سکتا بلکل کر سکتا اللہ تعالیٰ کے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں تو اس لئے ہمیں اپنی زندگی میں درود کی کسرت کر دینی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لئے باعث برکت ہے اور میرے لئے اللہ سے وسیلہ کا سوال بھی کیا کرو یعنی درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو اور وسیلہ کی دعا بھی کرو اب یہ وسیلہ کیا چیز ہے جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے یعنی پوری جنت سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ مقام صرف ایک شخص کو ملے گا صرف ایک کو وہ ملے گا کسی اور کو وہ نہیں ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا کیونکہ آپ کا مقام اور درجہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے تو اب آپ دیکھئے کہ وہ ہے تو آپ کے لئے لیکن آپ نے امت کو شرق بخشا کہ ہم آپ کے لئے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مقام وسیلہ عطا فرمانا پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ جب ایک شخص درود پڑھتا ہے تو وہ درود اس شخص کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے یعنی ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں باز وقت ہم سوچتے ہیں کوئی مدینہ جائے کوئی روزے پہ جائے اور ہمارا سلام لے کر جائے تو بات یہ ہے کہ وہاں جا کر کوئی پہنچائے یا آپ یہاں اپنے گھر میں بیٹھے وہ درود پڑھ رہے ہیں یہاں پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے وہ آپ کا درود وہاں تک لے جائے گا پہنچا دے گا یعنی باز وقت ہم انسانوں کو منت کرتے ہیں اور انسان کیا وہاں جاتا ہے وہاں بھولی جاتے ہیں کہ مجھے کس کس نے کیا کہا تھا اور ہمیں کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ملتا کہ ہم سے کہا گیا اور کوئی لے کر جائے اور پہنچائے آپ جہاں پر بھی ہو آپ مسجد نبی میں ہو آپ مدینہ میں ہو آپ مکہ میں ہو آپ سعودی عرب میں ہو آپ پاکستان میں ہو آپ کینیڈا میں ہو آپ کہیں پر بھی ہو آپ کا درود وہاں پہنچ جائے گا اور یہ آپ کے نام آمال میں بھی جمع ہوتا رہے گا تو اس سے اچھا کیا توفہ ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتے ہیں یعنی اگر ہم آپ کے لئے کوئی پیسے بھیجیں یا کوئی گولڈ بھیجیں یا کوئی کھانے کی چیز بھیجیں وہ تو نہیں آپ کو پہنچ سکتے لیکن اگر ہم درود بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو پہنچتا رہتا ہے اور ہمیں طریقہ بھی بتا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے اب جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود بھیجے گا اور سلام بھیجے گا اور خاص طور پر آپ کے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی اس کے لئے شفاق ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے یا میرے لئے وسیلہ مانتا ہے قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاق ثابت ہو جائے گی یعنی پکی ہو جائے گی کہ میں اس کے حق میں سفارش کروں سفارش کس کو ضرورت ہوتی ہے جس کے اپنے پاس پورا نہ ہو کامیابی کے لئے یعنی اگر کوئی شخص خود لیک کرتا ہے کسی چیز میں تو پھر دوسرا اس کی سفارش کر دیتا ہے آپ اس کو یہ جاب دے دیں آپ اس کو یہ جگہ دے اس کے لئے یہ کر دیں تو اس کے لئے آسانی ہو جاتا ہے تو اسی طرح جو شخص جنت میں جانے کے لئے اس کو ایک نیکی کم ہے یا تھوڑی سی ضرورت ہے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں کہ اس کو جنت دے دی جائیں کہ اس میں مجھ پر ضرورت دے جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے برے عمال کی وجہ سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو گئی اور اس کو جہنم میں پھینٹ دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حق دیں گے شفاعت کا حق کے شفاعت اور پھر آپ کی سفارش سے اس کو آگ سے بھی نکال لیا جائے تو اس لئے ہمیں اپنی زندگی میں ضرورت کا احتمام کرتے رہنا چاہئے کوئی دن ہمارا قالی نہ جائے ویسے تو الحمدللہ جب ہم آزان سنتے ہیں تو اس کے بعد ضرورت پڑھتے ہیں وہ موقع ہوتا ہے ضرورت پڑھنے کا پھر اسی طرح نماز ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی نماز بوری ہی نہیں ہوتی نماز ادا ہی نہیں ہوتی اگر ہم اس میں ضرورت نہ پڑھیں مثلاً اگر کسی کا عطاہیات پڑھتے ہوئے عطاہیات پر وضو ٹوٹ گیا اور اس نے ضرورت نہیں پڑھا تو اس کو نماز روٹانی ہوگی کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوگی تو اس لئے چاہے آپ اس وقت پورا ضرورت نہ بھی پڑھ سکے یعنی کوئی بھی آپ اس میں سے پڑھ لیتے ہیں اور سلام جندی سے پیر دیتے ہیں کہ اس وقت آپ مزید کنٹینی ہوئی نہیں کر سکتے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی اگر آپ نے ضرورت شریف پر ایڈ کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ انتازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو شخص صبح کے وقت فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے دس دفعہ دروشری پڑھتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کی شفاعت ہیں اور کتنی رحمتیں ایک دفعہ پڑھنے پر دس رحمتیں ہیں تو دس دفعہ پڑھنے پر کتنی ہوں گی سو رحمتیں ہو جائیں گی یعنی صبح ای صبح اپنا دن شروع کرنے سے پہلے آپ سو رحمتیں سبیٹ لیتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود نہ پڑھا جائے دعا روک لی جاتی یعنی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں پہلے دروشری پڑھنا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے تو دروشری کچھ دعا کو اوپر لے جانے کا سبب بنتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص تنجی ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے درود پڑھنا جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے اور جو درود نہیں پڑھتا وہ جنت میں جانے کا راستہ کھو دیتا ہے حسین بن علی رضی اللہ عنہ امام حسین سے بربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا یعنی میرا نام لیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے پڑھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا ہونا تو یہ چاہیے نا جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو دل ہی دل میں یہ ہلکی سی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا جائے اور جو نہیں پڑھتا اسے دھیان سے نہ سنا نہ پڑھا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا یعنی جو راستہ جنت کی طرف لے جانے والا تھا اس نے وہ چھوڑ دیا وہ کہیں اور ہی چل پڑا یعنی اس سے بھی اس کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے پھر اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے گئے تو آپ ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے تیس سیڑھیاں تھی ہر دفعہ آپ نے آمین کہا دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا تیسری پر قدم رکھا تو آمین کہا صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں کوئی دعا تو سنائی نہیں دی گئی آپ نے کس پر آمین کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے آخر مجھ سے کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو میں نے کہا آمین دعا جبریل مانگ رہے ہیں آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پھر فرمایا جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا اس کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کرے کیا مطلب ہے اس کا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ویسے والدین اس کے پاس آئے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی ان کا خیال نہیں رکھا اور ان کو خوش نہیں کیا تو پھر کیا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا حق ہوتا ہے بھلے انہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی کیونکہ کچھ بچوں کو اپنے ماں باپ سے بہت شکایت ہوتی ہیں اور خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس طور تو ان کو خامخا کی شکایتیں ہوتی ہیں اور بعض اقتوں سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے ہم زیادہ علامہ فلسفی بن گئے ہیں چار جماعتیں پڑھ کے اور ماں باپ تو بستیت تدیسی ہیں پیچھے سے آئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ ماں باپ کچھ بھی ہو چاہے چٹے انپڑی کیوں نہ ہو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں ہم ان کی کیئر کریں ہم ان کا خیال کریں چاہے وہ غلطیاں کر رہے ہوں پھر بھی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مشرکہ تھی مشرک تھی مسلمان نہیں ہوئی تھی حضرت اسمہ ہجرت کر کے مدینہ آگئی تھی کیونکہ جتنے بھی مسلم تھے انہوں نے مکہ چھوڑا مدینہ آگئے اب ظاہر ہے بیٹی مدینہ میں ہے اور ماں مکہ میں ہے اب ماں کو کچھ ضرورت پیش آتی ہے تو وہ مکہ آتی ہے ٹریول کر کے اس زمانے کا ٹریول آٹھ دن سے پہلے پہنچتے نہیں تھے لوگ اور وہ آگے اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹی مجھے کچھ ضرورت ہے کچھ مال کی ضرورت ہے میری کچھ ضروریات ہیں تو تم پوری کرو کیونکہ اس کو بتا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابو بکر ایک مالدار انسان ہے اور بیٹی کے پاس بھی ہوگا تو بیٹی مجھے کچھ دیں گی اب ان کو پرشانی ہوئی کہ میری ماں تو مسلم ہی نہیں تو میں ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو یا نہ میں ان کو کچھ دوں یا نہ شاید مجھے اپنا مال صرف مسلم ماں کو ہی دینا چاہیے تو ان کو نہیں دے سکتے تو انہوں نے کہا اچھا میں ذرا ابھی آتی ہوں پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مکہ سے آئی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ مجھ سے مدد چاہتی ہیں کیا میں ان کی مدد کر دوں تو آپ نے فرمایا صلی امہ کی اپنی ماں کے ساتھ صلی رحمی کرو یعنی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو یعنی ماں جو کچھ کہتی ہے جو مانگ رہی ہیں وہ دو اس کو یعنی اگر ماں آپ کے خیال میں بہت گناہ گار ہے اللہ نہ کرے کسی کی بھی ماں ہو لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے گلے شک میں ہوتے ہیں ہماری ماں کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے ہماری ماں یہ ایسی اور ویسی روح کام اٹھتی ہے بعض وقت لوگوں کی شکایتیں سن سن کے جو ان کو اپنی ماں سے ہوتی ہیں یا باپ سے ہوتی ہیں بعض وقت ماں اور باپ میں نہیں بنتی ہے آپ اس میں لڑائی ہو جاتی ہے خلاق ہو جاتی ہے کچھ بچے ماں کا بن جاتے ہیں کچھ باپ کی طرف ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کو ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں یاد رکھئے ماں اور باپ کی لڑائی میں کبھی آپ کسی ایک کا فریق نہ بنے کسی ایک کی پارٹی نہ بنے آپ دوروں کی رسپیکٹ دیں ٹھیک ہے ماں کا درجہ تین گناہ زیادہ ہے لیکن اگر ماں کہتی ہے کہ باپ سے ملو ہی نہیں تو یہ اس کی بات غلط ہے ٹھیک ہے جب تک آپ ماں کے پاس ہیں آپ کو سننی ہوگی بات لیکن جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں الگ ہو جائیں شادی ہو جائیں اپنے گھر والے ہو جائیں تو باپ کو ضروری یاد کریں باپ کے پاس جائیں یہ ضروری نہیں کہ آپ ماں کو آ کے بتائیں ہم ہو کر آئے ہیں ہم نے باپ کو یہ دیا یہ باپ کے ساتھ ایسا کیا کیونکہ اس سے اس کا دل خفا ہوگا لیکن آپ کے اوپر اپنا جو فرض بنتا ہے باپ کے بھی دیکھوال کرنے کا اس کو آپ پورا کریں چاہے باپ نے آپ کو ڈسون کر دیا نکال دیا گھر سے جو بھی کیا اس کا وہ ذمہ دار خود ہے وہ اللہ کو جواب دے گا اس کے لئے بھی دعا کریں اللہ اس کو بخش دے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی عزت والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اور ہم مسلمانوں کی شناخت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں ہم دوسرے قوموں کی طرح نہیں ہیں کہ جو سال میں ایک دن مدد دے پہ ماں باپ کو کوئی گفت دیتے ہیں اور باقی سال پلٹ کے پوچھے بھی نہ کہ تم کون ہوتے ہیں ہمارا کلچر ہمارا دین ہمارے طور طریقے ہمارا لائف سٹائل مسلمانوں والا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں گائیڈنس سے نوازہ ہے نور عطا کیا ہے روشنی عطا کیا ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر دیئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی صورت اللہ عذاب میں فرماتے ہیں لَقَدَّارَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے تو ہمیں تو اس نمونے کو ایڈاپٹ کرنا ہے ہمیں تو آپ کی تعلیمات کو دیکھنا ہے ہمیں تو آپ کی سنتوں پر چلنا ہے ہمیں تو آپ کی شفاعت حاصل کرنی ہے ہمیں تو آپ پر دروت بھیجنا ہے ہمیں تو آپ کی صیدت پڑنی ہے ہمیں تو آپ کا ایسا عمتی بننا ہے کہ جس پر آپ قیامت کے دن خوش ہو جائے کہ یہ دیکھیں میرا عمتی جس نے میرے بعد میرا کام آگے بڑھایا لوگوں کو مسلمان کیا ہمارے پیر عمبر نے آ کر کیا کیا تھا دنیا سب سے بڑا کام کونسا کیا تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا اسلام کی طرف بلایا تھا لوگوں کو جہنم سے بچایا تھا آپ کا ٹائٹل بشیر اور نظیف تھا کہ آپ کچھ خبری دینے والے بھی تھے اور دڑانے والے بھی تھے آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے جواب پر بھئی نازل ہوئی خاندان کو کٹھا کیا ان کو اسلام کے بارے میں بتایا پھر بڑی بگر ایکسٹینٹڈ فیملی اور باقی مکہ والوں کے لیے صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس پر آپ پر چچا آپ کا بہت مخالف ہو گیا تو ہمیں تو اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچے پکے امتی بننا ہے کہ قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو تو حوض کوسل پر ہم آپ کے ہاتھ سے پانی پینے والے ہیں وہ پانی کے جو شہد سے پیٹھا دو سے زیادہ سپید اور برب سے زیادہ سٹھنا ہے آپ سوچیں تو کتنا لذیذ ہوگا اور جو ایک دفعہ پیئے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگی تو حشر کے میدان میں تو دوب بھی ہے اور گھر بھی بھی ہے اور پشمانی بھی ہے اور خوف بھی ہے وہاں پر تھندہ سایہ کہاں ملے گا اور تھندہ پانی کہاں ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کے قریب کون ہوگا آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بہت اچھے اور جس کے اندر آجزی اور انتصاری ہوئے آپ نے کہا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ جو لوگ میرے قریب ہوں گے وہ وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور الموتون اکنافان جن کے کندے جھڑے ہوں گے مطلب یہ نہیں کہ ایسے اڑا کے چلیں مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر آجزی ہوئی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو توجہ دیتے تو ایسے اپنے کندے اپنے سے جھکا لیتے ہیں جب آپ کسی سے پیار لیتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ اس کے طرف جھک جاتے ہیں تو آپ کی کندے آگے کو ہو جاتے ہیں آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کندے جھک جاتے ہیں تو آپ نے کندے جھکانے والے کی یہ تاریخ کی کہ وہ قریب ہوں گے قیامت کے دن میرے یعنی جن کی اندر انسانوں کی ہمدردی ہوگی انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوگے ان کا خیال رکھتے ہوگے اور اس کی افتدار جو ہتی ہے وہ اپنے گھر سے ہی ہوگی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے رشتداروں اپنے والدین کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہو سب سے پہلے حسن سلوک کے جو مہتان ہیں وہ وہی ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے فرمایا امہ کی تمہاری ماں وہ پھر سوال لے کر آیا اس کے بعد کس سے اچھا سلوک کروں فرمایا تمہاری ماں اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے سب سے زیادہ منعی کس کے ساتھ کروں کس کا خیال سب سے زیادہ رکھوں فرمایا تمہاری ماں اس نے پھر سوال کیا کہ شاید مجھے کچھ اور پتا چلے تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ تو باپ کی بھی عزت ہے لیکن باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام عورت کا مقام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑھایا اور اس انسان کو تعلیم دے کر ہم سب کو بھی سکھا دیا کہ ہمیں کیا کرنا کیونکہ ماں تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے ماں عمل اٹھاتی ہے ماں پہ ہر سٹک کے حساب سے اس کا درجہ بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے تو آپ نے فرمایا آمین تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو خود سے بھی درود پڑھنا چاہیے لیکن اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں بھی جہاد کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھی درود پڑھنا چاہیے اور درود پڑھنے کے فائدے آخرت میں تو بھو گئی شفاق ملے گی آپ کا خود ملے گا آپ کے ہاتھوں موضع کاؤسر پہ پانی ملے گا لیکن دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جس کی زندگی میں مشکلات آ جائیں جس کی زندگی میں پریشانیاں آ جائیں وہ درود شریف کی کسرت کر دیں جو لوگ آپ میں سے عمرے پر گئے جن کو سعادت اللہ نے نصیب کی وہ لوگ مسجد قبا بھی گئے ہوں گے مسجد قبا جانے کا ثواب کتنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے بزو کر کے چلے مسجد قبا جائے وہاں دو رکعت نماز پڑھیں اس کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا تو مسجد قبا کے ایک امام ہے شیخ صالح المغامسی صالح المغامسی جو تھے ان کے دل میں کوئی تکلیف ہو گئے تو ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا جب ہارٹ کا آپریشن ہوا آپریشن تو اچھا ہو گیا لیکن نیکس نے پتہ چلا کہ خون واپس دل کے اوپر جھم رہا ہے اور بہت خطرناک صورت پیدا ہو گئی ہے اور دوبارہ آپریشن کنا پڑے گا اب جب وہ وہش میں تھے وہ خوش تھے پہلے کہ میرا آپریشن کامیاب ہو گیا لیکن انہوں نے دیکھا کہ دس ڈاکٹر آ گئے اور وہ آپس میں دسکشن کر رہے ہیں تو ان کے سمجھ آئی کہ یہ کوئی مسئلہ گڑھ بڑھ ہے بہراند انہوں نے آکے خبر سنائی کہ آپ کا اپریشن دوبارہ ہو گا سوچئے کہ ایک شخص ایک دفعہ سرجری سے گزرا ہے دوسری دفعہ اب اس کی سرجری ہونے لگی ہے تو اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ شیخ یہ خبر سن کے بے ہوش ہو گئے اور کلمہ پڑھنے لگے کہ انہیں یہ لگا کہ اب تو میں دوبارہ بچتا نہیں میری تو جان جانے والی تک اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپریشن کرتے ہیں تو کر لیجئے اب ہوا یہ کہ وہاں پر ایک نرس تھی لبنانی نرس اس نے دیکھا کہ شیخ بہت پریشان ہے وہ شیخ سے بڑی متاثر تھی وہ پتا چلا کہ مسئلہ قبا کے امامت آپ سوچئے کہ اگر ہمیں بھی پتا چلے تو ہم ضرور زیارت ملاقات کے لیے جائیں کہ اتنی بڑی شخصیت آئی ہے تو نرس کو جب پتا چلا کہ شیخ کا اپریشن دوبارہ ہو رہا ہے اور اتنی بڑی تقریب دوبارہ اٹھانے لگے ہیں تو چونکہ لبنانی بھی عرب ہوتے ہیں تو وہ شیخ سے کہنے لگی یا صالح صلی علی النبی و ربی اپنج شیخ صالح تم درود کیوں نہیں پڑھتے اللہ مشکل آسان کر دے گا سبحان اللہ شیخ نے اسی ببت شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد پڑھنا شروع کر دیا پڑھنا شروع کر دیا شیخ اپنا یہ قصہ خود سناتے ہیں صحیح ہونے کے بعد قسم اٹھا کے کہ کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی یہ درود پڑھے تو کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی اور جو میرے آپریشن کے لیے سارا تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی یعنی کہ اینڈ میں دوبارہ انہوں نے جب ہارٹ کو سکینٹ کیا ہو گئی یا جو بھی اللہ جانے کیا جب انہوں نے اٹھا ساؤنڈ کی سکینٹ دیکھی تو حیران ہو گئے کہ یہ تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا سب تبدیل ہو گیا اندر تب ضرورت نہیں رہی اور شیخ اس وقت پہ دھونا شروع ہو گئے کہ یہ درود شریف کی برکت سے ہو تو آپ دیکھئے کہ یہ کسی عام انسان کا قصہ نہیں ہے شیخ ہیں جو خود لوگوں کو اور وقت تعلیم دیتے ہیں ان کے اتنے بے شمار لیکچہ رکھ میں ہر ہفتے ان کے لیکچہ جب میں تعدور قرآن ویکنڈ میں میری کلاس ہوتی ہے قرآن مجید کی تفسیر کی تو میں ان کو ضرور سنتی ہوں اور اب تو ویک ڈیز میں بھی ہو رہی تو الحمدللہ اللہ نے موقع دیا ہے تو ماشاءاللہ یہ اتنی اچھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں عربی میں ہوتی ہیں اتنی اچھی تفسیر کرتے ہیں کہ بلکل نئے طریقے سے چیزیں سمن میں آتی ہیں اب ایک شخص جو اتنا بڑا عالم ہو کسی معمولی شخص کو کوئی مسید قباہ کا امام نہیں لگایا جاتا اس کا علم اس کا تجربہ اس کے کردنشلز کیسے ہوں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں کوئی کتنا بھی نیک ہو کوئی کسی بھی درجے پہ پہنچا وہ ہو کوئی کسی بھی مقام پہ ہو یاد نہیں رہتا خاص طرح جب تکلیف پریشانی آتی ہے تو بھول جاتے ہیں کہ اس وقت ہم درود بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل عام شخص جس کے پاس بہت نالج نہ ہو لیکن اس نے ایک چیز پکڑی بھی ہو علم کی اور اس پر عمل کرنے والا تو سکتا ہے وہ نفس خود بہت پڑتی ہو تو جو شخص خود کوئی چیز کرتا ہے جب وہ کچھ کہتا ہے تو اس کے کہنے کا اثر بھی ہو رہتا ہے اور پھر دوسرے پر جو اثر ہوتا ہے اور دوسرا جب وہ پیام کرتا ہے اس کو بھی پائدہ ہوتا ہے کیونکہ نیک عمل کی برکتیں بہت ہوتی ہیں وہ خاتون کا کہنا اور شیخ کا پڑھنا اور یہ سب چینج ہونا اور انہوں نے واقعہ بیان کیا اور قسم کھا کے بتایا کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں دروش شریف کی کسرت کر دینی چاہیے اور خاص طور پر جمعہ کے دن جمعہ کے دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن یعنی جمعہ کی رات سے ہی شروع ہو جائیں جمعہ رات کا دن جب اینڈ ہوتا ہے اور مغرب ہو جاتی ہے تو جمعہ شروع ہو جاتا ہے عربی زمان میں رات پہلے آتی ہے کیونکہ لونر کیلنڈر استعمال کرتے ہیں چاند کا رات والا تو وہ چاند کے نظر آنے سے شروع ہو جاتا ہے نا کیلنڈر یعنی جس وقت چاند نظر آئے مہینہ شروع ہو گیا رمضان شروع ہو گیا آپ روزے سے پہلے اقتراوی شروع کر دیتے ہیں لیکن جو دوسرا کیلنڈر ہے ہمارا شمسی کیلنڈر چونکہ ہم سورج کے ساتھ وہ سب کرتے ہیں تو وہ ہمارا دن سے کلنڈر شروع ہوتا ہے ان کا رات سے شروع ہوتا ہے تو جتا ہی عربی میں رات کا ذکر پہلے آتا ہے تو جب رات ہو جائے یعنی جو رات ختم ہو اور جمعہ کی رات شروع ہو جائے تو درود کی قصرہ شروع کر دیا گیا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ہمیں پڑھنا چاہیے نماز میں پڑھنا چاہیے دعا سے پہلے پڑھنا چاہیے کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں یعنی کوئی سوشل گیدرنگ بھی ہے لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لئے نقصان کا باعث ہو اللہ چاہے تو اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو اس پہ انہیں پکڑ سکتا ہے چاہے تو انہیں بخش بھی دے اسی طرح جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں وہ اللہ کا ذکر نہ کریں اور درود نہ پڑھیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگی یعنی آپ لوگوں سے شرمائے نہیں کریں آپ جہاں بھی ہوں بات کریں لوگوں کے جو دسکشن ہو رہی اس میں حصہ لیں اور بیچ کے گیش میں درود بھی پڑھ لیا اسی طرح آزان کے بعد درود پڑھیں مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پڑھیں اور پھر پھر صفحہ وروہ کی صحیح کرنے کے نصیب ہو آپ جس وقت تباہ کرنے ہو اس میں بھی اور خاص طور پر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تعقید کی پھر جب نماز جنازہ ہوتا ہے تو اس کی دوسری تقبیل جب ہوتی ہے اس کے بعد بھی درود پڑھا جاتا ہے منوت نازلہ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے اور ہر وقت چلتے پھرتے کھانا پکاتے اٹھتے بیٹھتے لیکھتے رات کو سوتے وقت آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں رحمتیں آ رہی ہیں آپ کی اور آپ نیت کی آہوش میں چلے جائیں کچھ لوگ کوئی سومیاں ہوتا ہے تو اس کا ایک بڑا اچھا یہ طریقہ ہے کہ آپ درود پڑھنا شروع کرنے تصویر کرنا شروع کرنے اور اسی طرح ایک نسکہ کسی نے بتایا تھا کہ صورت کحف میں آتا ہے نا کہ جب وہ کحف میں جو لیٹے ہوئے تھے وہ سو گئے تھے یہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو نیند آ جاتی ہے کچھ لوگ کو نیند نہ آنے کا پرابلم ہو ویسے نیند آ رہی جو ہی لیٹے ہیں کہ نیند آئے تو دروشری لمبے سے لمبا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس کو درود ابراہیم ہی گئے اور چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور آل کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی آل اولاد آپ کی ازواج آپ کی ضروریت انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے لیے بہت سی قربانیاں کی تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو بھی ساتھ دعاوں میں شریک رکھا جائے اور پھر آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجنا چاہیے اور یہ ہم خاص طور پر جب تحیات پڑھتے ہیں تو اس میں سلام آتا ہے السلام علیکہ ایو نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علینا وعلا عباد اللہ اور جب ہم اللہم صلی اللہ وسلم کہتے ہیں تو یہ سلام ہوتا ہے تو یہ بہت دروش جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ نبی نام حمد بہت جامع سے الفاظ ہیں اور اس میں دروش سلام سبھی کچھ آ جاتا ہے فرشتے ہمارا سلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں تو بہرحال کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے دروش سلام پڑھنا چاہیے خصوصاً جمعہ کے دن اور پھر دعائیں ماننے سے پہلے اور پھر غام، دکھ، دپریشن، پریشانی ان چیزوں سے بچنے کے لیے بچوں کی ہدایت اور اسلام کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی فوری رحمت حاصل کرنے کے لیے آزان سننے کے بعد اور پھر یہ ہے کہ جو درود آپ نے خود پڑھا اور ہمیں سکھایا اس کو پریفرنس دے اس کو فضیلت دے بعض لوگ وہ درود نہیں پڑھتے اپنے خود سے بنایا وہ جو ہیں ان کے پیچے لگ جاتے ہیں اور ان کے خود ہی فضیلت بنا لیتے ہیں تو ہم پر کوئی بہی تو نہیں آتی نا کہ ہمیں پتا چلے کہ کیا زیادہ بہتر ہے تو بہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درود بتائے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم